اسلام علیکم دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل کا خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ سی جی بان ٹو فائف ہونڈا بان ٹو فائف کی کلش پلیٹ اور پلیشر پلیٹ کے بارے میں ہیں اس کو کیسے انسٹال کرتے ہیں بائیک میں آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ اس میں جو ون ٹو فائف ہے اس میں پانچ کلش پلیٹ ہوتی ہیں اور چار پلیٹ ہوتی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے اور جب اس میں انسٹال کرنے کی باری آئے تو اس میں بہت سی کمپنیز کی کلش پلیٹ آتی ہیں لیکن اس میں جو جیپنیز آتی ہیں میڈن جیپان جو آتی ہیں وہ ایف سی سی کے نام سے آتی ہیں وہ آپ اس میں انسٹال کریں گے مارکیٹ میں اس میں جو کلش پلیٹ اور پیشر پلیٹ ہیں ایف سی سی کی یہ نہیں ہے اپاوٹ کوئی کی سوگی دے رہا ہے کوئی پچی سوگی دے رہا ہے میں نے ہول سیل مارکیٹ سے لیے مجھے اٹھارہ سو روپے کی ملی ہیں یہ آپ کے سام نظر آ رہی ہوں گے اس میں میڈن جیپان باقاعدہ اوپر لکھا ہوگا تو کلش پلیٹ جب میں ڈالیں تو یہ یاد رہیں کہ اس میں ایف سی سی کی جو ہے وہ وہ کلش پلیٹ ڈالنی ہے آپ نے آپ کو اس کا پورا پروسس دکھائیں گے آج آج ہم ایک مکانک کے پاس آئے میں بھائی کے پاس تو یہ کھول رہے ہیں اور یہ 2017 موڈل ہے اور اس کی جو کلش پلیٹس ہیں وہ 46,000 کلومیٹر کے بات ہرا ہوئی ہیں 46,000 کلومیٹر تو آل موز 35,40 کے بعد اس کی ضرورت پڑے جاتی ہے بعض وقت بہت سے بائیک میں لوگ 15,15,18,18,18,000 چلا کے بھی کلومیٹر اس کے بعد بھی لوگ اپنی کلش پلیٹس رینج کرواتے ہیں اس کلش پلیٹ کی خراب ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ اقصر ہاف کلش جو آپ رکھ کے آپ چلا رہے ہوتے ہیں اس کو تو اس سے اس کی کلش پلیٹ سے بڑا فرق پڑتا ہے ابھی اس کو یہ سائی ٹاپا کھولیں گے اس کے اندر اس کا کلش بکسہ ہوگا اس کے اندر اس کی کلش پلیٹس ہوں گے اس کی حالت بھی دکھائیں گے آپ کی اس کی حالت کیسے ہیں تو کوشش کریں اس پہ اور بھی آتی ہیں کراؤن لفان کی بھی آتی ہیں اور بھی آتی ہیں لیکن وہ اتنی قوالٹی میں اتنی گھوڈ نہیں ہوتی تو اس کی جو ایف سی سی کی جو اس میں آتی ہے وہ ویری گھوڈ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے وہ ہی ڈالیں ہمیشہ اس کو اوپن کر رہے ہیں یہ اس کو دس کا ٹیر اور لگتا ہے اس کی ایناٹ اوپن کریں گے بھی اس کو جہاں پہ آپ آئل ڈالتا ہے وہ اس کا جو ٹاپا ہے وہ پائے رہے گا اس کے اندر کلش پلیٹس ہوتی ہیں میں آپ کو لکھاتے ہیں اس کا انجن آئل نکال دیا ہے انہوں نے کی انجن آئل نکل جاتا ہے کیونکہ یہ سائٹ ٹاپ آئیل ویڈا ٹاپا کھلتا ہے اس کا تو آئل اس کا نکال دیا ہے ابھی اس کی نٹس نکلیں گے اور اس کے بعد اس کو اوپن کیا جائے گا میں یہ اوپن ہو گیا ہے اس میں کلش بکسان کو نظر آ رہا ہوگا بچ میں کلش پلیٹس ہوتے ہیں اس میں کلش بکسان کو نظر آ رہا ہی کروگا ہوں بھی اس میں کلش پلیٹس پلیٹسuna سبشت بھی ہیں اس کے اندر آؤٹ واشفل ہوتی ہے وہ اسی طرح پس لگائی جائے گے وہ نکالیں گے اور اس کے بعد پھر اس کا کلش پلیٹ کیلئے نٹ کھول کے دس کا ٹیر آڈ لگتا ہے اس کو یہ اوپن کریں گے اس کلش بکسے کے اندر اس کے اندر اس کی اس کے اندر اس کی سپرنگ ہوتے ہیں چار ہوتی ہیں جو کلش پلیٹ کی کاؤنٹ ہے تعداد ہے وہ بانچ ہے اور پیش پلیٹ سے وہ چار ہوتی ہیں اس کے بعد بہرنگ نکالیں گے بیس میں سے کر کے اس کو اس کا جائے نے ٹوٹ چکا ہے اس کا جائے نے ٹوٹ گیا تو جائے نے اس کا نیادہ لے گا اور وہ اس کا ہونڈا کا جو اوریجنل ہے وہ لگائیں گے اب یہ دیکھیں اس کا سارا وہ بن ہو گیا اب اس کی جو ہے یہ کلش بکسہ نکالیں گے یہ اس کو بھی اپن کرتے ہیں کو لیں گے اس کو اور اس کے بعد سا پلیٹ بکسہ نکلے گا یہ اندر اس میں پلیٹ سے نظر آ رہی ہیں وہ بلیک ہوئی ہیں پلیٹیاں پر نظر آ رہی ہوں گی یہ جل چکی ہیں بیسکلی اندر کبھی 46000 کلومیٹر چل چکی ہیں یہ دیکھیں انہوں نے اندر کار دیا ہے دیکھیں وہ بلیک ہوئی بھی بیٹا کیا ہے اور یہ آپ کو پلیٹ سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلیک ہے یہ بلیک ہے کہ اس کے کالورٹ ٹوٹولی تکٹ ہو چکے ہیں بلیک ہے یہ پیشور پیٹس ہیں یہ ایک ایک لیٹ ہے یہ سکتے ہیں یہ پیشور پیٹ ہے ہی بلیک ہے یہ دیکھیں یہ تکتے ہیں یہ اس کی سائٹ پر لگا دیا ہمارا یہ بھی اس کے جو جان ہے اس کو ساتھ کر رہے ہیں جو ٹوٹے جس کے لگے میں اس کو ساتھ کر کے لگایا جائے گا بھی مجھے کلچ پیٹس اور پیشر پیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو جب ڈالیں سے پہلے اس کو آئل میں ڈپ کر کے ڈالیں لیکن یہاں پر ٹائم اتنا نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر سکے اس سے اچھا ہوتا ہے کہ اس کو پہلے ڈالنے سے پہلے اس کو آئل میں ڈپ کر کے ڈالیں تو اس کی پیفارمنٹس اچھی رہتی ہے یہ بھی اس کو دیکھت کر رہے ہیں اس کو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کو اس کے بیس پہ پٹ کر رہے ہیں پروپر طریقے سے اس کے کلچ پلیٹس اور پریشر پلیٹس ٹوٹل کاؤں نائن ہوتا ہے پانچ کلچ پلیٹس ہوتی ہیں چار پریشر پلیٹس ہوتی ہیں ابھی اس کی الائیمنٹ ہی کر رہے ہیں اس کو اس کو بھی فٹ کر کے چیک کر کے پھر دیکھیں گے اس پہ پلے تو نہیں ہے اس پہ پلے نہیں ہونی شہیے دوبارہ ابھی اس کو اس میں پھٹ کریں گے یہ اس کو چیک کر رہے ہیں ٹائٹ ہے پروپر اس کے بارے اس کے اندر یہ اس کو پھٹ کر دیں گے اس کے اپنی ایک یہ آپ کو ابھی ٹائٹ کر دیں اس میں کچپ کے ساتھ میں اس کی آؤٹر وارشل ہوتی ہے وہ اس کو اسی طرح ٹائٹ کیا جائے گا یہ پورا پروسس آپ کو دکھائے جا رہے تھا کہ آپ کو کبھی اپنے بائک میں کلاس پیٹس خاص اور بھی کیونکہ یہ مین رول پلے کرتی ہے آپ کی پک میں اور اکثر جب آپ کی موٹسیکل کی پک ڈاؤن ہو جاتی ہے اور موٹسیکل چلتا نہیں ہے جس روالشور اور زیادہ کرتا ہے تو اس کے لئے پر ہی ہوتا ہے کلاس پیٹس اس کی میں کمزور ہیں اور اس کی جو کلاس پیٹس ہیں 46,000 کلومیٹر سیلنے کے بعد ہرا ہوئی ہیں مواملی آپ کو 40 میں 30,000 کلومیٹر چل جائے تو کمزور ہو جاتی ہیں یہ بھی اس کو یہ اس کا جین ہے جو ہونڈا کا اوریجنل ہے یہ ڈالا ہے اس میں کوشش کریں ہونڈا کی اپنی چیز ڈالیں جب بھی ڈالیں کیونکہ جس برینڈ کا اپنے برینڈ چیز ڈالیں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ہونڈا کی جو اپنی اوریجنل جو اس کی پارٹس ہوتے ہیں وہ ان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے اور لانگ لائف ہوتی ہیں تو ہمیشہ ہونڈا کی چیز ہی استعمال کریں ہونڈا میں کچھ لوگ اس میں اور کمپنی کی بھی لگاتے ہیں اگر ہونڈ نے فان کی اور اس کی بھی تو وہ اتنا اچھا نہیں ہی اس کی یہ ہے اس کا جو تاپہ اس کو واپس لگایا جا رہا ہے اس میں جو انفیٹ کر دیا ہے اب اس کو ٹائٹ کریں گے پروپر اور اس کے بعد پھر اس میں اٹ آئینڈ پروسس ہوگا ہے اس میں پھر آئل ڈالا جائے گا اس میں انجن آئل انجن آئل میں بھی کوشش کریں ہیں اچھی کالوڈی کو ترجیح دیں جو لانگ لائف ہوت اس میں بہت سی آئل آتے ہیں اس میں سی ایکسٹی کا بھی آتا ہے او لائن کا بھی آتا ہے زک کا بھی آتا ہے ایسے کوئل بھی اچھا ہے لیکن ہم اس میں جو ہے وہ لکھویں مولی ڈالتے ہیں یہ جرمنی کوئل ہے اور یہ تھوڑا سا پاس کی ہوتا ہے سیونٹ ستارہ سو روپے کا آتا ہے اس کی کالوٹی اچھی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نے بھی اچھا ٹا پا سائٹ کا کول ہے بھی اچھا ٹا پیٹس کے سوڑے کو ساف تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اوئل اب اچھا استعمال کرتے ہیں نہ کھا لکھنی ہے جب ہوتی زیادہ یہ بھی اس کا فینشنگ پوسسس چھو رہا ہے اور اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں اس کو ٹائٹ کیا جگہ کہ یہ اس سائٹ پہ اور بھی آنا ہے انجن آئل تو پلیٹس کا یاد رکھیئے گا جب بھی کبھی اپنے وارنڈ فائف کی پلیٹس چینج کرنی ہو تو اس کا آپ کو جو ہیں اپنے کلاچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ جو ہے وہ ایف سی سی کی ڈالنی جو جا پانی ہے ویڈن جو آتی ہے اور یہ سب سے بہتری کلاچ پلیٹ ہے اس کی آپ شاہتے ہیں کہ آپ کے کلاچ پلیٹس لانگ لائف چلیں تو اس میں اچھی پلیٹ کا انتخاب کریں اور ایف سی سی کی ڈالیں وہ اچھی ہے اور ہاف کلاچ پر کبھی بھی موٹ سا کلمت چلائیں اسے پلیٹس چلدی خراب ہوتی ہیں کیونکہ نگڑ کھا رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ کلاچ پلیٹس چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ ٹھیک ہوتا ہے یہ بینٹ پٹ اس کے ٹائٹ ہو رہے ہیں پس کے سائیڈ نش ہوتے ہیں وہ دس کے ہوتے ہیں تس کے ٹی روڈ سے ٹائٹ ہو رہے ہیں اچھوڑ دن سے ٹائٹ ہو رہے ہیں پھر وہ ٹھیک ٹھیک ہوتے ہیں اس کی ٹھیک ہوتے ہیں اور اس کی ٹھیک ٹھیک ہوتے ہیں اس کو چیکیا ہے کہ اس کی پہ پھر ساسٹ ہے موسیقی 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 اس کی پرانی کلاچ پیٹس ہے جو رگڑا کھال چکی ہیں اس کو فلین کی ایکسپارڈ ہے یہ بھی ساپلاگ لگ لگ گیا ہے اور اس کو آخری پیٹنگ کر رہے ہیں جیسے کہتے ہیں فینشنگ ٹچ دے رہے ہیں اس کو یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے جہاں پر کھڑا لگا ہوتا ہے میکنیٹور کھڑا لگا ہوتا ہے جہاں سے کرل پیدا ہوتا ہے یہ اس کی کھڑا ہے اس کا سائیڈ پر یہ کھڑا ہے اس کا دیکھیں اس میں مارنگ مہدو ہے اس کی کھڑا نظر آ رہے ہیں یہ کرن پروڈیوس کرتا ہے یہاں سے یہ مین پروڈ پلے کرتا ہے اس میں یہ اس میں آل ڈالیں گے اور اس میں ہم آل ڈالیں گے جرمنی کا ڈالتے ہیں لگی مولی کا یہ ایر ابا باو ہے ستھہہ سو روپے کا آپ کو یہ آل ڈال سکتے ہیں باکی جو نورال پاکستانی آل ہیں وہ سستے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں ملک مولی کا ڈالیں گے کیونکہ جب سے بائی کے لیے ہے اس میں ملک مولی کی یوز کرتے ہیں اس کی قولٹی اچھی ہے آئیل کی انجن کی ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہے پاکیا پاکستانی ذکھ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں شیل بھی ڈال سکتے ہیں وہ کوئی شو نہیں ہے انہوں نے ٹائم پہ چینج کریں انشاءاللہ کلاچ پیٹ ہے اس سے بھی جلدی فائر اب نہیں ہوتی اس میں آئیل ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ کیا جائے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ کیا جائے گا اور چک کیا جائے گا کہ واقعی اس میں کوئی پک میں فرق پڑا کیا نہیں پڑا یہ آئیل کا پروسس ابھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جو کلچ پلیڈ پریشور پلیڈ چینج کرنے کے پروسس وہ بھی دکری بنان ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو سٹارٹ کیا جائے گا اور بس آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کبھی آپ نے کلچ پیٹ کا کام کرانا ہوسٹ میں کون کو احتیاط کرنی ہے آپ نے ہم نے باپ کو اس کو بتا دی ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی اس کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی